لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں عزت شاہد ہے ملے گی اللہ کے دربار سے زندگی ملے گی اللہ کے دربار اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو کیا میرے خزانے کم ہو گئے ام من خلق السماوات والار کس نے زمین آسمان بنائے وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَائِ مَا کس نے پانی کو برسایا فَأَنْبَتْنَا وِهِ حَدَاءِ قَدَاتَ بَحْجَا کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لائے مَا کَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَهَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو ایک پتہ پیدا کر کے دکھا دو ایک تنکہ بنا کے دکھا دو ایک دانہ بنا کے دکھا دو اَا اَلَا هُمْ مَا اللَّهُ پھر اللہ اے زرب لگاتا ہے تھا توڑا سارے شرک کی جڑوں کو کٹ کر رکھا دیتا ہے اَا اَلَا هُمْ مَا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا کائنات پکار اٹھی نہیں زرہ زرہ پکار اٹھا نہیں قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں ہوا کا ایک ایک جھوکا پکارا نہیں درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں ساری کوئی نات بہر و بر نے پکارا نہیں پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بلہم قومن یعدلون پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں انسانوں سے گلہ کرتا ہے جانوروں کو کوئی دھوکا نہیں انہیں بتا اللہ ہے اور وہ ہی سب کچھ دیتا ہے ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں پیاس لگی آج کا دور تو تھا نہیں کوئیں کوئیں تک پہنچ نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تو انہیں اپنی پگڑی اتاری اور جوتے اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا تو اس نے یوں اوپر دیکھا اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پیلا تو پانی اُبلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگیا ہرن نے پانی پیا ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا ہرن پیشے مڑا پانی نیچے گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان میرے لئے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لئے اوپر آیا غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اس نے مجھے پکارا اس نے پانی والے رب کو پکارا اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھاک بہوں میں انہوں نہ صدیہ کرو اُبزہور کل گیا کرو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُو بَابَا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهِ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بشک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا اور اگر ساری کائنات کے انسان انبیاء شہداء اولیاء صدقین وائزین ناسہین سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو این المفر ففرو علاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف جھکو اللہ کے سامنے مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے مجھ سے کیا مانگو جس کو اللہ نے اپنے پاس بھلا لیا اس سے کیا مانگو گے اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے جس کو لینے جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا مجھے پانی پینے کے لئے گلاس کا سہارہ ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارہ ہے پھر یہ میرے موں میں جا رہا ہے میرے اللہ کو دینے کے لئے کسی آثر سہارے کی ضرورت نہیں ہے قل اللہم مالک الملک تُعطِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُذِلُّ من تشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيل وتُخرِجُ الْحَيَّ من الميت وتُخرِجُ الْمَيَّةَ من الحج وتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِصَاب هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسور الغفار القهار البحار الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض رافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب المقید الجليل الكریم الرقیب المجیب الواسع المجید البعض الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبد المعید المحل الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملك زل جلال ولكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهاد البديعي الباقی الوارث الرشيد السبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربكم الحق یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ میرے نبی نے تعریف کروایا یہ میرے نبی نے تعریف کروایا میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو انسان بھی آجاؤ جنات بھی آجاؤ بچے بھی آجاؤ بڑے بھی آجاؤ بوڑے بھی آجاؤ جوان بھی آجاؤ مرد بھی آجاؤ عورت بھی آجاؤ خوشک بھی آجاؤ تر بھی آجاؤ اگلے بھی آجاؤ پچھلے بھی آجاؤ ساری آجاؤ فقامو فی سعیدن وارت سارے کٹھے ہو جاؤ فیسا اعلونی مانگو دیکھو میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مت جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں سمجھ سکیں میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خوشک اور تر انسان اور جنات آؤ فسائلو اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولیں مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پچھلے بولے اس وقت اس ٹائم پر چار بچ کے بارہ منٹ پر دنیا میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں میرا لکتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شور غوغا ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی اسے خطا نہ لگے گی گونگے اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے سمجھے گا چائنی اپنی میں بول رہا ہے اردو والا اپنی میں پنجابی اپنی میں پڑھان اپنی میں سندھی اپنی میں اور اس قطعہ میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں مَا نَقَسَ ذَالِكَ مِمَّا عِنْدِ إِلَّا كَمَا يَنْقُسَ الْمِخِيَرْ إِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرِ اللَّهُ أَكْبَرْ یہ دیکھو یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی پانی کا قطرہ نظر آیا اس میں کمی آئی کے نہیں آئی کمی آئی ہے نا ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو وہ سب کا چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا سوئی پہ تھوڑا لگے گا تھوڑا سا لگے گا بلکہ جو لگے وہ بھی گر جائے گا وہ صرف تری رہ جائے گی میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جائے ارے میرے در پہ جھوک ففر روح الاللہ ففر روح الاللہ تھوڑو اللہ کی طرف رخزن الاللہ من غیر ذات اللہ تقا وعمل المعاد اور وہ ایسا ہائے 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 کہتے ہیں ساڑی سندہ نہیں یہ کون بے وقوف کہتا ہے ساڑی سندہ نہیں میں قربان جاؤں پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ ہے بلو زور سے رب المسلمین تو نہیں کہا کیا کہا ہے اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے سارے تو مسلم نہیں ہوں گے اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں لہٰذا مجھ سے مانگنے کے لئے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے ام من یجیب المطر اذا تعاہا میں تو شتفہ نہیں مانگتا میں کہہ تو میرے سامنے دو آنسو بہا میں تیری سنوں گا بس آکے رو پاؤ آجا تو آکے رو پاؤ بس پھر میں تیری سنوں گا تو مجھے آنسو دے 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 دو آنسو دے دے کہتا جی میں رونے نہیں ہمدہ اچھا چلو نہیں رونہ ہمدہ ہائے کرنا تو ہمدہ نا جی ہائے ہائے تو میں کر سکنا نہ تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے وہ تو دینے کے لئے بیٹھا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس کے خزانے ہیں کس لئے دینے کے لئے تو ہیں